اس سنت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہ پر اس سنت سے اس کے اوپر آمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اور مکا کے محقے پہ جب اتبا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر قرآن کے اندر ہم تمام لوگوں کو بار بار اللہ کا ڈر دلا رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے تاکہ تمہارا خاتمہ مسلمانیت کو پھر آگے ہم کو کہا جا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بھی بولو سچ بولو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے اور تمہاری مغفرت کی جائے پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک باباب سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے بعد کئی آندان کے کئی آندان اور فقیلے ہم نے بنائے تو اس میں ہم کو دیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے سنت کے اوپر گزریتی کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے ہسنا ہے ہم اس اسوائے ہسنا کے اوپر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنی کی ضرورت ہے دیکھنے میں یہ آتا ہے جیسا ہی مکاہ کی محسل ہوتی ہے تو وہاں پر سنت کا ہم نام لیتے ہیں لیکن ناج گانا ہوتا ہے کئی چیزیں ہم سنت کے خلاص کرتے ہیں مگر مجھے بہت خوشی ہے اور مجھے بہت مسئلت ہو رہی ہے آج جو نکاح ہو رہا ہے نوشہ کی طرف سے یہ باربار کہا جا رہا تھا کہ شرعی نکاح ہونا چاہیے اور مسجد سے ہی میں لڑکی کو لے جاؤں گا اور لڑکی والوں کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا اس طریقے سے مطلب سیدھی سادھی نکاح کے لیے ہم تمام لوگوں کو سیکھنا چاہیے یہ ایک سیکھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل سیدھا سادھا نکاح کرتے تھے ایک مرتبہ عقر رحمان بن عفرز اللہ تعالیٰ مسجد میں چلے آئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ رنگ لگا ہوا ہاتھ میں پوچھا عقر رحمان کیا تم نے نکاح کیا ہے تو عقر رحمان بن عفرز اللہ تعالیٰ نے آئے اللہ کے لیے میں نے نکاح کیا تو ہم کو سیدھے سادھا نکاح کرنا چاہیے سنت کے مطابق نکاح ہونا چاہیے بغیر اسلام کے لکھا ہونا چاہیے اس طریقے سے اگر ہم اللہ سے ڈھٹے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل قیرہ ہوں گے تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی ہماری زندگی میں برکت آئیں گی اور اس کا لطف کچھ اور ہوگا اگر ہم یہ چھوڑ کے اگر دنیا کی زندگی کو اپناتے ہوئے اس طریقے سے آج ہمارا قاول بن چکا ہے ناج گانا بجانا شور شرابہ اور وقت کی پاوتی نہیں ہوتی مطلب آئی سے چیزیں ہیں جو سنت کے جیسے ہی ہم خلاف کرتے ہیں سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو اسی لئے ہم تمام منوں کو اس کو عمل کرنا ہے اور دنیا اور بیوی کے جو حقوق ہیں اس میں ہم کو بتائے گئے ہیں اللہ کے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے رہا کرتے تھے کہ اگر ہم اسی کے بارے میں اگر تم کو معلوم کرنا ہو تو ان کی بیوی اگر کہے کہ انسان اچھاؤ تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان اچھا ہے اگر وہ باہر اچھا رہتا ہو اور دھر میں اس کا کچھ اور حمل ہے تو سمجھو کہ وہ صحیح نہیں ہے اور تم میں سے میں بہترین ہوں جو میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سنوگ پڑھتا ہوں بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہتی ہے اتاکہ نبی میں میلہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ میلہ دکھانے لے جاتی اور بیوی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے گاندے پہ اپنے پھونٹی رکھتی اور وہ میلے کو دیکھتے اور جب تک بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتی کہ اللہ کے نبی چلیے جب تک اللہ کے نبی بیوی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ میلہ دکھایا کرتے اور پاس پتبہ بیوی آئیشہ رضی اللہ علیہ وسلم ہفتے اگھر میں وہ چھوٹی تھی تو سہیدیوں کے ساتھ گھڑیوں سے کھیلا کر دیتی تو جیسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور دماغ لوگ چھپ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گیتے کہ نہیں تم لوگ کھیلو پھر بلا کے ان کو کھیلے دیتے مطلب بیوی کا خیال رکھنا شہور کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہوروں کا خیال رکھیں جیسا کہ سننے میں آتا ہے ہم کئی مرضبہ سنتے ہیں کہ بیوی کو اگر اللہ تعالیٰ اگر اللہ کے سجدے کے بعد اگر کسی کو حکم دیتا سجدے کا تو وہ بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہوروں کو سجدہ کرے اتنا بڑا مقام شہور کا ہوتا ہے تو شہور کی اطاعت بہت ضروری ہے شہور کی اطاعت کرنا چاہیے اور ہمارے گھرانے ایم دار گھرانے ہمارے ہونا چاہیے ہماری صبح کا حقال ٹی وی کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت سے ہونا چاہیے ہماری صبح کا حقال پجر کی نماز کے ساتھ ہونا چاہیے پھر اگر اس کے بعد ہم اللہ کا قرآن پڑیں گے تو دیکھئے ہمارے گھروں میں کس طریقے سے بڑکتیاں دیئے کہیں مردبہ سننے میں آتا ہے کہیں بڑا دھوم کارکہ ہوا ملیمہ ہوا اس کے کچھ مہینوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد دیکھنے میں آتا ہے کہ دولہ پریشان پھر رہا ہے کہیں گھڑ سے دیکھے پیسے لگائے تھے پیسے لگائے تھے مدر سے ملتی سے پیسے لیے فائنانس میں پیسے لیے کہ اس نے لکھا کیا تھا ایسا لکھا ضروری نہیں ہے دوستو جو ہمارے پر مصیبت اور پریشانی کا باز پڑیں گے ہم کو سیدھا زیادہ لکھا کرنا ہے اور بیٹیوں کا حقوق شہروں پہ ہے اور شہروں کا حقوق بیٹیوں پہ اس کے پر ہم کو عمل پیراہ ہے پیراہ ہونے کی ضرورت ہے اور اگر گھر میں ہمارے برکتیں چاہیے اگر ہم کو ہمارے گھر میں برکتیں چاہیے تو پانچ وقت کی نماز کی پابندی ضروری ہے ہم لوگ نماز چھوڑ کے دنیا میں ہم تمام لوگ مجبور ہو چکے ہیں دیکھنے میں آدھا ہے جیسا ہی ہکاہ ہوتا ہے کئی مہینے تک دولہ میاں خزر کی نماز میں نہیں آتے کیا ہوا ہکاہ ہویا دولہ میاں نماز کو ہی نہیں آتا ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو پابندی کے ساتھ نمازوں کے ساتھ اور قرآن کے قلابت کرتے ہوئے زیردار بن کے اگر ہم ہم ہماری زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں پر برکتیں آئیں گی اور ہماری زندگی اچھی گزاریں گی میں ہی نہیں بات پہ اپنی بات کو پسند کروں گا کیونکہ وہ لوگ آتکے ہیں پھر یہ حضرت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پیارے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت پہ عمل زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ اس میں کامی برکتیں خواتر دعوانا الحمدللہ